فرینڈز میٹنگ ہو گئی ہے ختم الحمدللہ اور ابھی واپسی ہو گئی ہے انشاءاللہ واپس سیدھا لاہور ہی جائیں انشاءاللہ اللہ کریں دون چند نہ پڑے السلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے اور زندگی انجوائے کر رہے ہوں گے ویلکم ٹو مائی ولاگ فرینڈز لاہور میں ہی ڈیرے ہیں اور لاہور میں ہی موج میلہ چل رہا ہے آج میرا پلان ہے لاہور سے دیبالپور جانے کا وہاں کو نکل رہا ہوں آج وہاں پہ ایک دو میٹنگز ہیں کلائنٹس کے ساتھ اور ایک دو اور کام ہے تو وہاں پہ جا رہا تھا میں کہ آپ کو ساتھ لے لیتے ہیں سو کیپ وچنگ اینڈ سٹے ٹونڈ فیول ڈالوا رہے ہیں آجی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سکرین بھی گندی ہوئی ہے میں کہ سکرین بھی ساف کروا لے آجی گائز بھوک بڑی لگی ہوئی ہے آپ کے بھائی کو ناشتہ واشتہ نہیں کیا ہوا میں کہا ذرا پیٹ پوجا کر لے آجی اسمان ہوتل پہ ہے جی یہ ملتان روڈ پہ ہوتل ہے بڑا فیمس ہوتل ہے میں کہا ذرا یہاں سے ناشتہ واشتہ مار لے گائز وہاں سے تو ناشتہ کیا نہیں آپ کے بھائی نے وہاں پہ پراتھے اور لسی نہیں تھی میں کہا یہاں سے نہیں کرتے ہیں آپ کوئی اور جگہ دیکھتے ہیں کوئی پیٹ پوجا کرنے کے لیے اللہ خیار کرے کوئی جگہ مل جائے ناشتہ کر لیں پھر آرام سے سفر بھی ہوگا اور میٹنگز بھی ہوگا انشاءاللہ لاہور سے دپالپور کا روٹ ہمارا یہ ہی ہوگا لاہور سے پہلے پتو کی اور وہاں سے اوکاڑا اور اوکاڑا بائپاس ہے دپالپور کی طرف دپالپور سے آگے حویلی لکھا روڈ پہ جائیں گے وہاں پہ دو میٹنگز ہیں وہ ٹینڈ کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بفضل خدا یہ تیسرا ہوتل آگیا جی اس کے بعد اسے ناشتہ نہیں مل رہا اللہ اگر یہاں سے مل جائے امید ہے مجھے ناشتہ آگیا جی مولی والا پراتھا اور ساتھ میں آملیٹ لسی نہیں ملی یہاں سے جو مل رہا وہی ناشتہ کر لے اللہ کا نام لے گا ہاں جی اللہ آنے ہو اللہ کی رحمت سے آپ کے بھائی نے ناشتہ کر لی ہے بہترین قسم کا اب جو ہے وہ نکل رہے ہیں یہاں سے اب انشاءاللہ کوئی بریک نہیں ہے پہلے تھوڑا لیٹ ہو گئے اب سیدھا فارم پہ جا کے بریک لگائیں گے اور میٹن کا ٹائنڈ کریں گے انشاءاللہ ٹی روڑ کو ایکزٹ کرنے کا ٹائم آگیا ہے یہ اکھاڑا بائی پاس ہے یہاں سے ہی ہم ایکزٹ لے رہے ہیں ڈوارڈز ڈپالپور یہ سامنے دیکھیں بورڈ لگا ہو ہے ڈپالپور اکڑا نیچے کو اکڑا ڈپالپور روڑ کارپٹ روڑ ہے ساف سترہ روڑ ہے ہے ٹو وی ٹریکس پہ بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن یہ شکر اللہ پاک کہ یہ کارپن روڑ بن گیا پہلے یہ روڑ بنا با نہیں تھا جب تب تو بڑا مشکل تھا یہاں سے گزرنا بڑی مشکل ٹرائبلنگ تھی یہ جی ڈپالپور شڑھی پہنچ گیا اللہم دلی اللہم یہ امین بازار امین روڑ ہے یہ یہ ڈپالپور اکڑا بہلی لکھا روڑ ہے کارپٹ روڑ توبے بہتری ہاں جی گائز میں یہ میٹنگ کی جگہ پہنچ گیا اللہم دلالہ یہ فام پہ بلال بھائی کے ساتھ ملاقات ہے یہاں پہ تھوڑے دیر کی گپ شپ لگائیں گے چاہ شاہ پینگا اس کے بعد انشاءاللہ واپس ہی ہوگی پھر جائیں گے اگلے فام پہ السلام علیکم بلال بھائی بی گریٹ ٹیل سے ہوگا الحمدللہ سو گائز میٹنگ اس آور بلال بھائی کے ساتھ بڑی اچھی میٹنگ ہوئی ہے ماشاءاللہ بڑی مزے کی گپ شپ لگائی ہے چیزوں پہ ڈسکشن ہوئی ہے اور ابھی میں وہاں سے نکل آیا ہوں ابھی میں جا رہا ہوں میں ایک اور میٹنگ ہے شریف آباد میں ڈاکٹر رزاق صاحب ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہے ان کے ساتھ میٹنگ ہے وہ اٹینڈ کریں گے اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو تھرڈ میٹنگ ہے وہاں جائیں گے وہاں پہ ڈاکٹر ساکیب اور میاں صاحب کے ساتھ ملاقات ہے وہ اٹینڈ کریں گے پھر انشاءاللہ واپس لاہور کی طرف میٹنگ کی جگہ پہ بہنچ گئے ابھی یہاں پہ میٹنگ ہے رزاق صاحب کے ساتھ میٹنگ سے فری ہو کے پھر انشاءاللہ نکلتے ہیں ہاں جی فریڈس میٹنگ سے فری ہو گیا ہوں اور ابھی وہاں سے نکل آیا ہوں ابھی جو ہمارے لاسٹ میٹنگ آج کی وہاں پہ جائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر امید ہے واپسی ہو جاری گے یہ لاسٹ میٹنگ کی جگہ پہنچ گیا ہوں میں یہاں پہ ساکر بھائی اور میاں صاحب کے ساتھ ملاقات ہے چاہے کا کا فریڈس میٹنگ ہو گئی ہے ختم الحمدللہ اور ابھی واپسی ہو گئی ہے میں نکل رہا ہوں وہاں سے اب پلان تو ہے کہ انشاءاللہ واپس سیدھا لاہور ہی انشاءاللہ اللہ کرے دون چند نہ پڑے تاکہ آرام سے واپس پہنچے لاہور انشاءاللہ میٹنگ زیادہ لمبی ہو گئی ہے شام ہو گئی ہے لیکن بہترین میٹنگ ہوئی ہے اللہ کا شکر ہے لیٹی ہو گئے رستے میں ایک جگہ میں ٹرافک بلوک تھی روڈ بند تھا اس وجہ سے وہاں پہ بڑا ٹائم لگ گیا ہے نکلے دوں گے اب اللہ خیر کرے اللہ پا خریہ سے پہنچا دیں گائز الحمدللہ لاہور واپس پہنچ گیا ہوں اللہ پاکہ شکر ہے خیر و حافیہ سے پہنچ گیا ہوں اب یہ دو منٹ میں انشاءاللہ فلیٹ پہ پہنچ جاؤں گا فلیٹ پہ دوست انتظار کر رہے ہیں انتظار ان شدید ان میرا کھانے کے لیے جو خود بھی کافی بھوک لگی ہوئی ہے اس ٹائم اور وہ بھی بڑی دیر سے انتظار کر رہے ہیں میرا تو بس فلیٹ پہ جائیں گے اور انشاءاللہ یاد رکھے گا فی امان اللہ اللہ حافظ